بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوئنٹس میں ہم ڈسکاس کریں گے بارٹ лучارڈ و افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں ان کے ایک موضوع افیکٹس افیکٹس دومیسٹک کا مطلب ہے گریلو جو اس کا لفضی مطلب ہے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے گریلو سو افیکٹس استعمال ہو رہے ہیں گروں میں ہم دیٹرجنٹس استعمال کیوں کرتے ہیں دیٹرجنٹس کا مطلب ہم صرف استعمال کرتے ہیں انسیڈ آف سوپ اور بہت سارے جو وہ کمرشل میں بھی کہتے ہیں کہ وہ دا ختم کرتے ہیں یہ وہ تو وہ سارے چیزیں ہیں وہ فائدہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں نا ٹھیک ہے سو ڈیٹرجنٹس کے یوز کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ڈیٹرجنٹس میں ڈیفرنٹ طرح کے کیمیکلز ہیں وہ آلٹیمیٹلی کیا کر رہے ہیں وہ پانی میں جا رہے ہیں وہی پانی آلٹیمیٹلی ووٹر بارڈیز میں جا رہے ہیں اور ووٹر بارڈیز میں جا کر وہ ڈیفرنٹ طرح کے فیٹس جو کر رہے گے جن کو ہم ڈسکاس کریں گے جو ڈیٹرجنٹس کا سٹرانگ کلیننگ ایکشن ہے اور ان کی ایک امپورنٹ پرپرٹی ہے دیکھیں نیون ورک ان دا ایسیڈک سلوشن جبکہ سوپ کی ایک پرپرٹی نہیں ہے تو ایسیڈک سلوشن ہے اس میں بھی ڈیٹرجنٹس جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارڈ وارٹر جو ہے اگر وہ وہ تو اس کے ساتھ بھی ڈیٹرجنٹس جو ہے وہ کمپوانٹس پریزنٹ اور بیو ڈیٹرجنٹس کا مطلب کیا ہوگا اور بیو ڈیٹرجنٹس کا مطلب کیا ہوگا بیو ڈیٹرجنٹس روک کے لئے ڈیٹرجنٹس روکی بیکٹیریہ بکرہ کی وجہ سے جو degrade ہو سکتے ہیں decompose ہو سکتے ہیں لیکن non biodegradable کیا ہوں گے جو بیکٹیریہ کی وجہ سے یہ micro-organism کی وجہ سے decompose نہیں ہو سکتے ہیں چونکہ وہ decompose نہیں ہو سکتے تو وہ as it is رہتے ہیں پانی میں تو جب وہ پانی میں رہیں گے تو ultimately وہ کیا کریں گے water pollution caused کریں گے ٹھیک ہے اور وہ discharge ہوں گے into the water bodies into streams, ponds, lakes and rivers so effects کے آئیں گے ان کی سب سے پہلے effect ہے ان کا main effect جو ہے وہ aquatic life ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈیاغرام نظر آڑی ہے جس میں آپ کو green color کا LG نظر آڑی ہے جو کہ grow ہو ہے پانی پہ جس کو آپ چپڑ کا نام دیتے ہو ٹھیک ہے so یہ جو green color کا LG ہے یہ کیوں grow ہوتا ہے اس کی ذرا reason دیکھ لیں ہوتا یہ ہے کہ detergents detergents میں ہوتے ہیں phosphate salts ٹھیک ہے تو یہ phosphate salts جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ LG کی growth بڑھ جاتی ہے LG کی جب growth بڑھتی ہے تو وہ پانی کی surface کے اوپر float کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے پانی کی surface کو پھر float کرتا ہے تو کیا نیچے پانی جائے گا sorry پانی کے لئے نیچے sunlight جائے گی نیچے جائے گی air کا contact ہوگا جو اس layer کے نیچے جو ایک layer بن گئی ہے LG کی پانی کے اوپر اس کی وجہ سے جو پانی میں organisms ہیں جو aquatic life ہے اس کو oxygen چاہیے تو وہاں پر oxygen نہیں پہنچے گی وہاں پر جب oxygen نہیں پہنچے گی تو کیا تو oxygen کی کمی کی وجہ سے وہ aquatic life جو ہے وہ dead ہو سکتی ہے that can ultimately leads to death ٹھیک ہے so یہاں پر کیا ہوگا کہ LG اس کی ایک اور وجہ ایک اور اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو LG grow ہوگا اس نے ultimately وہاں پر die بھی تو کرنا ہے تو جب وہ مرے گا تو وہاں پر bacteria آئیں گے ٹھیک ہے تو جو bacteria آئیں گے وہ کیا کریں گے وہ oxygen کو utilize کریں گے oxygen اگر utilize ہوگی تو پانی کے اندر کی جو oxygen ہے وہ بھی deplete ہونا شروع ہو جائے گی وہ بھی دیپلیشن کی وجہ سے ultimately aquatic life کی death ہوگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں ایک چیز یہ کہ جو phosphate salts موجود ہوں گے domestic effluents میں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہاں پر LG کی growth بڑھ جائے گی LG growth رہے گے وہ ایک layer بنالے گی پانی کے اوپر اور اس کے بعد وہ dead ہو جائے گی dead ہوگی تو وہاں پر bacteria آئیں گے ٹھیک ہے bacteria اس کے علاوہ جب وہ layer بنے گی تو وہ sunlight کو یا air کو پانی کی اندر اس کے ساتھ contact نہیں ہونے دے گی جب contact نہیں ہوگا تو جو aquatic life ہے وہاں تک مزید باہر سے oxygen نہیں مل رہی ہے اور پانی کی جو اندر dissolved oxygen تھی وہ بھی بیکٹی ڈی آز so ultimately یہ ہوگا aquatic life oxygen نہیں ملے گی and that جو ہے وہ that will die ٹھیک ہے domestic savage کیا ہوتا ہے جی کہ گھروں سے جو ریلیز ہو رہا ہے water that is containing a lot of affluence a lot of waste جس میں food ہے vegetable ہے waste ہے garbage ہے cans bottles chemical sops washing powders ہیں ٹھیک ہے so یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں domestic savage میں ضرورت یہ ہے کہ domestic savage کو کیا جائے اس کو treat کیا جائے before releasing کوئی اس طرح کا system ہونا چاہیئے اور اس میں different طرح microbes بھی موجود ہوتے ہیں جو water bond diseases بھی cause کرائیں گے گر وہ پانی آج جا کے ہم تک پہن جائے humans تک ہم پی لیں اس کو بندے پانی کو تو کیا ہوگا کہ water bond diseases ہوں گی water bond diseases کا مطلب یہ ہے کہ جو گندہ پانی پینے کی وجہ سے diseases ہوں گی ٹھیک ہے so this is about the domestic affluence next we discuss کریں about آپ کا next topic agricultural affluence that will be discussed in the next lecture thank you